ہوتو پہ مسکان دلوں میں کھائی لے کر بیٹھے ہیں گھر کے سارے لوگ حسابے پائی پائی لے کر بیٹھے ہیں آج وسیعت کرنے والے ہیں بابو جی پہلی بار اکھٹھے گھر میں سارے بھائی بیٹھے ہیں جائے سری کشنا دوستو میں ہوں نریندر اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں نریندر اگروال یوٹیوب چینل تو دوستو کیا آپ زندگی میں سفلتہ پر کہانی سننا چاہتے ہیں کیا آپ کے زیون میں بہت ساری مشکلیں ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو پتھروں کی بڑی ہی پریڑنا دائک کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو زندگی میں سفلتہ پانے کا ستر مل جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں تو یہ بہت ہی پراشین بات ہے تو ایک بار ایک پردیس میں ایک مورتکار رہا کرتا تھا وہ مورتکار پتھروں سے بہت ہی سندر مورتیاں بنا لیا کرتا تھا اور ایک دن اس نے مورتی بنانے کے لیے ایک اچھے پتھر کی کھوچ کے لیے جنگل کی اور جانے کا سوچا اس نے سوچا کہ یہاں سہر میں اچھا پتھر نہیں مل پا رہا ہے کیوں نہ جنگل میں ہی ڈھونڈا جائے اور ایسا سوچ کر اگلے ہی دن وہ مورتکار اپنی مورتی بنانے کے اوزاروں کے بکسے کے ساتھ جنگل کی اور نکل پڑا اب جب وہ جنگل کے مدیہ بھاگ میں پہنچا جنگل کے بیچ اور بیچ پہنچا تو اس نے ایک پیڑ کی نیچے ایک بڑا ہی سندر پتھر دیکھا مورتکار کو لگا کہ یہ پتھر مورتی بنانے کے لیے بلکل صحیح ہے بس پھر کیا تھا مورتکار نے وہیں اپنے اوزاروں کا بکسہ رکھا اور اپنے اوزار بکسے میں سے نکالنا شروع کیا اب اس نے اس پتھر کے اوپر اوزاروں کو ٹھوک ٹھوک کر مورتی بنانا شروع کر دیا لیکن یہ کیا جیسے ہی مورتکار نے اس پتھر پر اوزار چلانے شروع کیے وہ پتھر جوڑ جوڑ سے چلانے لگا اور بولنے لگا ٹھوک نہ بند کرو مجھے بہت ہی درد ہو رہا ہے کرپیا کر کے ٹھوکنا بند کرو یہ دیکھ کر مورتیکار رک گیا اور اس پتھر سے مورتی بنائے بنا ہی اس نے اپنے اوزاروں کو سمیٹا اور دوسرے پتھر کی کھوج میں آگے نکل پڑا کچھ دور جانے کے بعد مورتیکار کو دوبارہ ایک سندر پتھر دکھائی دیا پتھر کو دیکھتے ہی مورتیکار نے پھر سے اپنے اوزاروں کا بکسہ کھولا اوزار نکالے اور اس پتھر پر بھی ٹھوک ٹھوک کر مورتی بنانا شروع کر دیا اب جیسے ہی اس مورتیکار نے مورتی بنانا شروع کیا اس پتھر کو بھی درد ہوا لیکن اس درد کو اس پتھر نے سہن کر لیا کچھ ہی دنوں میں اس مورتیکار نے اس پتھر سے ایک سندر بھگوان کی مورتی بنا دی مورتی بناتے بناتے کئی راتیں نکل چکی تھی اس نے مورتیکار پاس ہی کے گاؤں میں رات گجارنے کے لیے چلا گیا جب صوبہ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سندر سا دیوی ماں کا مندر بنا دیا گیا ہے اور مندر کے باہر بہت سارے لوگ باتچت کر رہے تھے تب ہی وہ مورتیکار اس گاؤں کے ایک ویکتی سے پوچھتا ہے کیوں بھائی یہ مندر کے باہر اتنی بھیڑ کیوں ہیں اس ویکتی نے اسے جواب دیا کہ مندر تو بن چکا ہے لیکن مورتی کہاں سے لائے اسی کے بارے میں چرچہ چل رہی ہے تب ہی مورتیکار اس گاؤں کے سرپنچ سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس نے پچھلے کچھ دنوں میں ایک دیوی ماں کی بہت ہی سندر مورتی بنائی ہے اگر گاؤں والے چاہیں تو اس دیوی ماں کی مورتی کو اپنے اس مندر میں استحابیت کر سکتے ہیں سرپنچ اور گاؤں والے مورتیکار کی اس بات سے بہت ہی خوش ہوئے مگر وہ مورتی دیکھنا چاہتے تھے تو سبھی جنگل کی اور گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ مورتی تو بڑی ہی عدبت تھی انہوں نے جنگل سے اس مورتی کو اٹھایا اور اپنے گاؤں کے مندر میں استحابیت کر دیا سبھی لوگ بہت خوش تھے پرنتو اسی سمیں سرپنچ کے مند میں ایک سوال اتپن ہوتا ہے کہ ناریل فوڑنے کے لیے بھی تو پتھر کی ہی آو سکتا ہوتی ہے اور یہ سنتے ہی مورتیکار سرپنچ کو بتاتا ہے کہ جنگل کی دوسری اور پیڑ کی نیچے ایک اور پتھر رکھا ہے اور آپ چاہیں تو ناریل فوڑنے کے لیے اسے مندر میں رکھ سکتے ہیں یہ بات سننے کے بعد سبھی گاؤں والے وہاں جنگل میں گئے اور اس پہلے پتھر کو جس نے درد سہن نہیں کیا اس پتھر کو بھی اٹھا لائے اسی دن سے اس مندر میں مورتیکار دوارہ بنائے گئی دیوی ماں کی مورتی کی پوجہ ہونے لگی اور دوسری اور اس پہلے پتھر پر سبھی لوگ پوجہ کے لیے لائے ہوئے ناریل فوڑنے لگے اس پتھر کو اب ہر دن ہر دن ناریل فوڑنے کا درد سہن کرنا پڑتا تھا اور اس پتھر نے دیوی ماں کی مورتی سے دکھی ہو کر کہا تمہاری قسمت تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے کہ لوگ تمہاری پوجہ کر رہے ہیں اور میرے اوپر میرے اوپر سبھی لوگ ناریل فوڑ رہے ہیں تب ہی دیوی ماں والے پتھر کی مورتی نے اسے جواب دیا میں بھی تمہارے جیسا ایک پتھر ہی تھا لیکن میں نے مورتیکار کے دوارہ مورتی بناتے سمیں سبھی دکھ سبھی کشٹ کو سہن کر لیا اور آج میں اس جگہ پر ہوں اس پہلے والے پتھر کو اپنی گلتی کا احساس ہوا مگر اب کیا ہو سکتا تھا اب بہت دیر ہو چکی تھی دوستو یہ کہانی ہمیں شکشہ دیتی ہے کہ جیون میں سفلتا پانے کیلئے ہمیں کٹھور پریشنم کی آو سکتا ہوتی ہے یدی ہم تھوڑے سی دکھ تکلیپ سے بھاگ جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہلے والے پتھر کی طرح ہی ہو جاتے ہیں زندگی میں کبھی بھی بینا دکھ کے بینا کشٹ کے سفلتا پرابط نہیں ہوتی ہے دوستو یاد رکھئے اگر آپ سفلتا پانا چاہتے ہیں تو سفلتا کے راستے میں مشکلے تو آئے گی ہی یدی آپ ان مشکلوں سے گھبرا جاتے ہیں تو پھر سفلتا ملنا مشکل ہے لیکن یدی آپ مشکلوں کو پار کر لیتے ہیں تو پھر ایک دن ایک دن آپ بھی اس دیوما کی مورتی کی طرح ہو جاتے ہیں لوگ آپ کو پوجھنے لگتے ہیں پوچھنے لگتے ہیں آپ کی ہر اور عجت ہو جاتی ہے پیسہ دھن کچھ سب کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے تو زندگی میں سفلتا پانے کے لیے تکلیفیں اٹھانا آؤ سکھیں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی دو پتھر کی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں سفلتا پانے کے لیے تکلیفوں کو مشکلوں کو سہنا جروری ہے تو بس اس ویڈیو کو یہیں ویرام دیتے ہیں تو دوستو یہ ہے ویڈیو یہ ہے جانکاری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو یوسپل لگی ہو تو کرپیا لائک کے بٹن پر لائک کے بٹن پر جرور کلک کیجئے اور یادی آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کرپیا چینل سبسکرائب کر لیجے کیونکہ اس چینل پر کیونکہ اس چینل پر ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لئے ترہے ترہے کی دھارمی کی جانکاریہ ہم ریمیڈیج ہم ٹپس اور ٹیکنیکل نولیج تو سبسکرائب کرنے پر آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کی اپلوڈ لگاتار نیرانتر ملتی رہے گی تو ابھی ابھی سبسکرائب کے لائل بٹن پر کلک کر کے چینل سبسکرائب کر لیجے تو ایک نیا ویڈیو ایک نئی جانکاری لے کر میں آپ کا دوست نریندر اگروال پھر ملوں گا تب تک کے لئے stay healthy stay happy thank you for watching my video thanks جائے شریرام جائے حنمان